سندرائیس فینسی برز کی طرف سے تمام دوستوں کو خوش آمدید امید ہے کہ سب دوست کریہ سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست میا شاہد سردیوں میں برز کی دیکھ بال کس طریقے سے کریں کن چیزوں کا استعمال کروائیں اور اس کے علاوہ ہمیں کس طریقے سے پتہ لگے گا کہ برز جونس ہے وہ ہمارا سردی کی وجہ سے بیماری میں مبتلا ہو رہا ہے سب سے پہلے ہم نے جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اگر ہم شروع میں برز کا جو بستر ہے برز کے اندر جو ہم نے پراندہ بچھایا وہ اگر ہم خوشک رکھیں گے تو اس کا ہمیں سب سے بڑا فیدہ یہ ہوگا کہ سردیوں کے دنوں میں برز جونس ہے وہ پاؤں کے ذریعے سردی محسوس نہیں کرے گا اور بیماری کا مقابلہ کرنے کی جو طاقت ہوگی وہ اس میں ہوگی اور اگر ہم نے برز کے نیچے پراندہ صحیح نہ بچھایا ہوگا اگر ہم نے برز کے نیچے مناسب جونس ہے وہ ایسی چیز محیر نہیں کی ہوگی جس سے برز کو جونس ہے وہ ایک تو گھیلہ پاند محسوس ہو اور نمی چڑے برز کے پاؤں کے ذریعے سے برز جونس ہے وہ بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے سردی لگ چکی ہے تو ہمیں کس طریقے سے پتہ لگے گا برز کی مختلف حرکات کی وجہ سے ہم اندازہ لگا سکتے کہ ہماری کی وجہ سے ہمارا برز جونس ہے وہ بیماری کی طرف مبتلا ہو رہا ہے تو ایسی کنڈیشن میں ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ برز کی جو حرکات ہے وہ کیا ہے اگر تو برز کے جو اپنا موہ ہے وہ پڑوں کے نیچے لے کے بیٹھ رہے ہیں یا برز جونس ہے وہ آپس میں بہت زیادہ جھڑ کے بیٹھ رہے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں برز جونس ہے وہ سردی محسوس کر رہا ہوگا اس کے علاوہ اگر برز کے ناک سے پانی لکھ رہا ہے یا برز کے جتنے بھی پڑوں وہ کھرے رہتے ہیں برز جونس ہے وہ ایک جگہ پہ کھڑا رہتا ہے ایسی کنڈیشن میں برز جونس ہے وہ سردی محسوس کر رہا ہے ہم اس چیز سے اس ایسی حرکات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا برز جونس ہے وہ سردی محسوس کر رہا ہے اب ہم نے جو کام کرنا ہے وہ سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ برز کو مناسب جونس ہے وہ ہیٹ محیہ کرنی ہے ہیٹ جونس ہے وہ ہم بلک کے لئے بڑی جو گلتی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اکثر اوقات ہم اپنے برز کو بلکل بند کر دیتے ہیں اور ہیٹ محیہ کرتے ہیں سردی سے بچانے کے لئے اور جب ہم ایک دم سے اپنے برز کو باہر کھولتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی برز جونس ہے وہ بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کیونکہ برز جونس ہے وہ سرد گرم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے برز کو جونس ہے وہ اندر سے اندر کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے اور برز بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ہمارا برز جونس ہے وہ سردی محسوس نہ کریں تو ہمیں اپنے کیجز کے اندر اپنے شیڈ کے اندر مناسب ہوا کی کراسنگ جونس کیا اس کو رکھنا بہت ضروری ہوگا اگر ہم اپنے کیجز کے اندر ہوا کی کراسنگ رکھیں گے تو ایسی صورت میں برز جونس ہے وہ نہ تو زیادہ گرمی محسوس کرے گا اور نہ زیادہ سردی محسوس کرے گا ایسی صورت میں برز جونس ہے وہ صحت مند و تندرست رہے گا اور سردیوں میں خاص طور پر ہم نے جو اپنے برز کو خراب کھلانی ہے ان میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ باجرے کا استعمال زیادہ سے زیادہ کروائیں ہمارا برز جونس ہے وہ اندر سے سٹرونگ رہے اور بیماری کا مقابلہ کرنے کی اس میں طاقت ہوں ہم نے دوسرا اور بہت اہم کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے ادرک کا پیسٹ بنانا ہے اور اس کو ایک لیٹر پانی میں ایک چمچ ادرک کا پیسٹ جونس ہے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے وہ ہمارے برز کو بہت سی بیماریوں سے بچائے گا امید ہے کہ دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستوں سے گزارشہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں آج کے لیے اتنی اپنے دوست میاں شاہد کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھیں اپنے برز کا خیار رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم